سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام اپریٹس کے ساتھ تمام تبصروں تجزیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سپورٹس کی دنیا میں کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے اولمپکس میں ریکارڈز بن بھی رہے ہیں ریکارڈز توٹ بھی رہے ہیں اور نئے ریکارڈز قائم بھی ہو رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بھی برنگ یو اسٹیمٹ گیسٹو یو تو شیٹ لائٹس آن دوز میٹرز اس بل اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ظلفقہر اور میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران اور بلکل شیرین بہت کچھ ہو رہا ہے اور جیسے آپ نے کہایا کہ جو ریکارڈ ہیں وہ بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹوٹ بھی رہے ہیں پاکستان میں تو اولمپکس کو دیکھ کر خواہ بھی ٹوٹ رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں بلکہ بکھر رہے ہیں بہرحال یہ ایک افسوسناک صورت ہے حالی لیکن اگر پاکستان کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر دن کچھ ایک نئی چیز ضرور ہوتی ہے اور ایک اگر کوئی خبر سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی خبریں بھی سامنے آتی ہیں گزشتہ دو تین روز سے پاکستان میں وقار یونس کا معاملہ زیرے بحث ہے اور آج اس حوالے سے ایک اور بھی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ شاید ان کے پاس کفتان کی تقرری کا اختیار نہیں ہوگا کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی بیوراکریسی انہیں اجازت دے گی کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں یا پھر جو فیصلے کریں ان پر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا پاکستان کے کرکٹ کو ان تمام چیزوں کا سامنا ہے اس پر بھی ہم آگے بڑھ کر مزید باتچیت کریں گے اور ان کے ہیڈ کوچ کے اولیے یا جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آج پاکستان کے ٹیس فاس بولر جناب عامر نظیر صاحب السلام علیکم عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو میڈیا دپارٹمنٹ ہے اس کو مختصر وقت کے لیے اس کی سربڑائی سنبھالنے والے پاکستان کے معروف کرکٹ رائٹر جناب عمر فاروق کولسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمیں پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق چیمن خالد محمود صاحب بھی اپنی رائے دیں گے ٹیلی فون پر کہ وہ فیصلوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ صورتحالہ جی اور آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں کیا ہو رہا ہے کلوں کی دنیا میں اور کلوں کی دنیا میں سب سے پہلے یہی ہو رہا ہے کہ وقار یونس زیرے بحث ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اس نئے فیصلے پر جس کو محسن نکوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے تمام انتظامی معاملات کو سنبھالے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتظامی معاملات کو سنبھالتے ہوئے کرکٹ کے انتظامات کو وہ ایک طرف کیسے کہ سکتے ہیں تو بہرحال اس حوالے سے جو ایک پیشرفت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان بنانے کا اختیار نہیں ہوگا وقار یونس کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے تقرر کا جو کپتان کے تقرر کا اختیار ہے وہ ہیڈ کوچ ہے اور وقار یونس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کوچ اپنی سفارشات یہ چیئمن محسن نکوی صاحب کو دیں گے اور چیئمن کپتان کا نام اس کا حتمی فیصلہ ہے اور وہ چیئمن کریں گے اس حوالے سے سننے میں یہ آ رہا ہے جو اب تک میڈیا پاکستان میں ریپورٹ کر رہا ہے جو سورسز کے احتمال سے کہ پی سی بی کنسلٹنٹ وقار یونس کے پاس پاکستان کی تمام کرکٹ چلانے کا منڈیٹ ہے لیکن کپتان کی تقرری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے یہ بڑی دلچسپ چیز ہے وہ اس لحاظ سے کہ جس نے پاکستان کی ٹیم کو چلانا ہے جس نے سارے پاکستان کی کرکٹ کو چلانا ہے اس کے پاس اس بندے کو اس کی تقرری کا اختیار نہیں ہے جس نے براہ رانس پاکستان ٹیم کو چلانا ہے آپ یہ دیکھیں گے آگے بڑھ کر کہ یہ جو معاملہ ہے یوں کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن یہ کوئی اتنی اچھی اچھا احساس اس خبر کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیسے کرکٹ کو چلانا چاہتے ہیں انکلیر سٹویشن ہے تھوڑی تھی بہرحال جہاں پر کلیر سٹویشن ہے وہ جی اولمپکس کا میڈل ٹیبل ہے کیونکہ وہاں پر کل تک جیپان لیٹ کر رہا تھا آج چین جو ہے وہ گولڈ میڈلز کے ساتھ گیارہ کے ساتھ جیت آگے ہے فرانس جو کہ آٹھ گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے جبکہ جیپان بھی اب تیسرے نمبر پہ لیٹ کر رہا ہے تو پانچ پہ روز جو ٹریس لون ہے اس میں ومنز کی انفرادی ایونٹ پہ فرانس نے گولڈ میڈل جیتا اور اسی ایونٹ کے اگر ہم بات کریں تو سیزلنٹ نے چاندی اور برطانیہ نے کانسی کا تمکہ جیتا ہے برطانیہ بھی جیت کا جو کھاتا ہے وہ پہلے ہی کھول چکا ہے which is really good نیکس سٹوری کی اگر بات کریں تو جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ نئے ریکارڈز بھی بنتے ہیں ریکارڈز پرانے ٹوٹتے بھی ہیں تو پیرس علمپک میں یہ ہوا ہے کہ ترک شوٹر نے شوٹنگ کیا آلات استعمال کیے بغیر چاندی کا تمکہ جیتا ہے کتنی بڑی بات ہے ایک نئی چیز ہے یقینی طور پر اور یہ ایک definitely it's something really new اب دیکھتے ہیں کہ جی واپس coming back to the situation again کہ ہمارے یہاں جو کرکٹ کے معاملات ہیں وہاں پر آلات تو ہیں strategy جو نہیں ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے طرح کچھ بہتری آ سکے تو وہ کس حد تک بہتری آ سکتی ہے اس پہ دیکھنا ہے اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف ان دنوں اپنی کرکٹ اکیڈمی کے حوالے سے خاصے متحرک ہیں اور انہوں نے گزشتہ دنوں ان کی این ایڈی یونیورسٹی کے ساتھ ان کا ایم او یو سائن ہوا ہے جس میں مختلف اس میں ری ہیب کا پروسس بھی ہے اس میں جو ٹریننگ فیسیلٹیز بھی ہیں تو این ایڈی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر جامعہ این ایڈی کے ساتھ مل کر وہ کھلاڑیوں کی تربیت کریں گے ان کی جو فیزیکل فٹنس ہے اس کے اوپر کام کریں گا اور ملک کے مختلف شہروں میں وہ اس جون کی اکیڈمی ہے اس کا جال بچھا رہے ہیں مطلب ہریپور میں بھی جا رہے ہیں پھر میرا خیال ادھر ساؤتھ کی طرف بھی پنجاب کے علاقوں میں بھی پھر میرا خیال اسلام آباد میں بھی وہ کچھ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو راشد لطیف کریگر اکیڈمی بنیادی طور پر ان کو ایک جگہ کراچی میں اب ملیا جہاں پر صرف کریکٹ ہی نہیں ایک پورے کا پورا سپورٹس کامپلیکس کا ان کا پلان ہے جس کو وہ ترتیب دے رہے ہیں جہاں پر صرف کریکٹ نہیں دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سہولت وہاں پر نکل رہی ہے اور بالخصوص چونکہ وہ کریکٹر ہیں تو کریکٹرز کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ راشد لطیف اور ان کی ٹیم جو کہ وہاں پر آئے گی اس ساری انتظام کو سبھالے گی ان کی زیر نگرانی تربیت حاصل کریں گے اور پاکستان کے لیے پاکستان چونکہ جب کوئی بھی کھلاری کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو وہ اسی امید کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ اس خواب کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی نمائنگی کرے گا ایک اچھا موقع ضرور ہے شہر کراچی اور ملک کے مختلف شہروں میں جہاں بھی وہ اکیڈمی چلائیں گے تو ایک اچھی فیسیلیٹی ضرور بن سکتی ہے نیک شکل لگ رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے آمین عزیز صاحب وقار یونس آپ کے ساتھ یہ لمبا سانس کیوں لیا ہے آپ نے ہاں جی میں تو پریشان اس بات سے ہوں کہ وقار یونس آ گیا تو کیا ہو گیا اس طرح باتیں ہو رہی ہیں ایکسٹریس کرکٹر بھی کوئی لگے ہیں کچھ میڈیا کے لوگ بھی لگے ہیں کوئی اسی باتیں وقار یونس نے اس ملک میں پرفارم کی ہے اس نے دنیا میں فاز بولنگ کو ایک اجاگر کی ہے کہ یہ ہوتی ہے فاز بولنگ یہ ہوتی ہے ٹوٹ ٹوٹونے والا یورکر ٹوٹ کریشر ٹوٹ کریشر پوری انگلنڈ پوری دنیا کے یار حافظ جی میں میڈان سے کھڑا ہوتا لیکن پاکستان میں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کریشر نہیں نہیں دیکھیں آپ صاحب کوئی بندہ اس میں خوش نہیں ہو سکتا اگر میں آپ کو دس ہزار پر کا کھانا کھلا دوں گا تو آپ نے کہا نمک تیزی آمیر صاحب لیکن ضرورت ہے نہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ تعلیم دونوں حاصل چلتی ہے ایک حاصل ہی چلتی وقار یونس ایدھے کوچ کی بات کرنے ایدھے کوچ اس نے دلیور نہیں کیا یہی بات ہو رہی ہے تو نہیں کیا کوئی بات نہیں ختم ہو گیا نا یا وہ دس سال کے دنے نہیں چلے گئے آگے بار بار تو نہیں آئے آپ دیکھیں ان کو ایک نئی لائف لائن مل رہی ہے ایک یہ میں اور آپ نہیں لے کے یہ چین میں کرکٹ بول لے کے آیا اب انہوں نے دیکھیں پہلے وحاب ریاں صاحب آئے آپ نے بھی دیکھ لیا میں نے بھی دیکھ لیا کیا ارزلٹ آیا زیرو بٹا زیرو ٹھیک اب دیکھیں باغ دور کس کو ملیا مجھے آپ بتائیں ایک کرکٹر کو ملی ہے صحیح آپ تیار بیٹھیں یہ گناتے جو دو گیا اگر وقار بھائی بھی اگر ہی کچھ کرے گا تو آپ تو بیٹھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اب ٹائم دیں ہمارے مصیبت ہی ہے یہ ہے اس ملک میں ہم ہر جو بھی بیٹھا ہے ادھر نہیں یہ کیوں آ گیا ٹائم کے ساتھ احتیارات بھی تو دیئے جائے کوچنگ میں پیچھ نہیں کیا کوچنگ میں بچوں کو تباہ کر دیا تو بچوں کو چاہیے تھا سیکھ لیتے اس نے تو نہیں کہا کون کہتا ہے کوچ میں میری خارے مجھے آپ بتائیں کون کہتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا میں کہتا ہوں دیکھیں لائیو لائن میڈیا ہے اس کو تھوڑا ٹائم دیں ان کو جانے دیں ایک کنکٹر آیا ہے یہاں تو ہوتا نا کوئی ایم اے نہیں آجاتا منیسٹر آجاتا پھر کہتا ہے میری وہ ایم پی اے منیسٹر بھی آئے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے ہاں بھی سب آئے ہیں وہ پیچھے ہیں مگر آپ لیڈ کون کر رہے ہیں اب وہ کہا یونس لیڈ کر رہے ہیں تو یعنی کہ آگے اب آمیر صاحب آگے تھوڑی جو سٹویشن بنتی بھی نظر آ رہی ہے اچھے فیصلے ہوں گے غلط فیصلے ہوں گے وہ کس کے ذمہن آئیں گے امید تو آپ پوزیٹیو رکھیں آپ اگر ہمارے دیکھیں جیسے آپ آسان نے بتا رہا ہماری کرکٹ بہت نیچے چلے گیا میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا یہ جو کرکٹ کا ستیہ ناس ہوئے نا یہ وہ جو چار سال ہماری ڈومیسٹک ریجن کری کا تباہ ہوگا بند کی وہ ہے سارا یہ بھی آپ کو زلزلے کے جھٹکے ایسے محسوس ہوں گے ابھی آپ دو تین سال تک آپ نے پاؤں بے نہیں کھڑے ہوں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا میڈر آرڈر کی تر ہے آپ کا فال بولنگ کی تر ہے آپ کی اپنی آرڈر ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ساری کساری آرڈر ہی نہیں ہے